اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جس طرح اس دنیا کو ایک عالم کہا جاتا ہے آخرت کو بھی ایک عالم کہا جاتا ہے ارواح کی زندگی کو بھی ایک عالم کہا جاتا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک عالم ہے جسے ہم برزخ کہتے ہیں تو عالم کا معنی دنیا ہوتا ہے یعنی برزخ کی دنیا روحوں کی دنیا یہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں یہ بشروں کی دنیا ہے یہاں ہر شئے ظاہر ہے اسی طرح ایک اور دنیا ہے جسے عالم مثال کہتے ہیں تو مختلف اعتبار سے عالم جو ہے وہ الگ الگ تقسیم ہیں تو کوئی ایسے عالم ہیں جو روحانی عالم ہیں اور کوئی ایسے عالم ہیں جو جسمانی عالم ہیں کوئی ایسے عالم ہیں جنہیں عالم شہادت کہتے ہیں تو کوئی ایسے عالم ہیں نینے عالم غیب کہتے ہیں کبھی دنیا اور آخرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کبھی اسے عالم ظاہری اور عالم باطنی ان الفاظ سے بھی بولا جاتا ہے لیکن ایک اور عالم جو عالم مثال ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سراسر غیر مادی ہے اس میں میٹر نہیں ہے اس کی تخلیق میں اناثر اربعہ کا کوئی دخل نہیں ہے اس عالم میں معنی جو ہے وہ بھی مجسم ہے ہر شئے کو جسم آتا ہے اور ہر معنی کو اس کے معنی کے مناسبت سے جسم کا لباس پہنایا گیا ہے مثال کے طور پر بزدلی کو وہاں خرگوش کی شکل دی گئی ہے اور دنیا ایک ایسی بڑی عورت کی شکل میں ہے جو پراغندہ حال ہے بہت برے حال میں ہے اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں عالم مثال میں پائی جاتی ہیں اور دونوں الگ الگ نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی ہوتی ہیں اور چونکہ یہ عالم جس طرح مادی نہیں ہے میٹر نہیں اس میں ایگزیسٹ کرتا اسی طرح یہ عالم زمانی و مکانی بھی نہیں ہے ٹائم اینڈ سپیس سے بھی ماورہ ہے ٹائم اینڈ سپیس بھی نہیں ہے اس میں اس کی جگہ کی تعین نہیں کیا جا سکتا کہ کس جگہ پر ہے اور اس عالم کی وجود کے لیے حدیث مبارکہ میں ہمیں کسرہ سے اشارے بھی ملتے ہیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے گھر میں بیٹھ کر یہ عالم مثال کی بات بنائی ہو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن موت کو لائے جائے گا اور اس کی صورت جو ہے وہ مینڈھے جیسی ہوگی اور حکم خداوندی سے اس کو زباہ کر دیا جائے گا تو موت ایک عمر ربی ہے جو معنوی چیز ہے لیکن عالم مثال میں اس کو مینڈھے کی صورت دے کر زباہ کیا جائے گا دنبے کی شکر آپ سمجھ لیں نا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عالم مثال میں ایک شکل دے دی ہے تو امام مسلم نے اس روایت کو کتاب الجنہ وصفت نعیمیہ اس کے تحت جمع کیا ہے اچھا ایک اور روایت آتی ہے بخاری شریف کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورج گہن ہوا تھا اور آپ نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے والی دیوار میں جنت و جہنم کی تصویر دیکھی تھی تو کتاب الدعوات میں بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے باب التعوض من الفتن کے زمن میں تو اب ظاہر ہے کہ جنت و جہنم کا جو طول و عرض ہے وہ ایک دیوار میں تو نہیں سما سکتا تو یہی کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالی نے یہ منظر آپ کو عالم مثال سے دکھایا ہے اچھا اب اگر آپ اس کو جدید سائنسی ٹیکنالوجی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس مسئلے کو سمجھنا بڑا آسان ہو گئے آج کل کے زمانے میں دیکھو نہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں میل دور کہیں ایک بہت بڑے میدان میں کوئی ایک کھیل ہو رہا ہوتا ہے کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے کہیں کوئی لائف پروگرام ہو رہا ہوتا ہے اور ٹی وی کے ذریعے اس کو لائف دکھایا جاتا ہے ٹی وی کی سکرین تو کچھ انچوں کی ہوتی ہے بہت ہوا تو آپ نے اسی انچ کے بڑا سا ٹی وی لے لیا یا کوئی بہت بڑی پروجیکٹر سکرین لگا لی لیکن اس ایکچول جو گیم ہو رہا ہے جس میدان کی فٹیج لائف دکھائی جا رہی ہے اس سے تو بہت چھوٹا ہی ہوتا ہے نا وہ تو یہ بڑا آسان ہو گیا کہ بڑے بڑے میدان بڑی بڑی سائز کی چیزیں وہ ہو بہو اس کا عقس جو ہے وہ آپ کو چھوڑی سی سکرین پر دکھایا جاتا ہے اور جو عقس دکھایا جاتا ہے وہ اصل تو نہیں ہوتا اور ہم سے اتنا قریب بھی نہیں ہوتا اس کے باوجود ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ یہ جھوٹ ہے یا غیر واقعی ہے بلکہ ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ وہی ہے تو یہ اصل کی تمثیل یہاں ہمیں دکھائی جاتی ہے ٹی وی پر تو اس سے عالم مثال سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہر شیئے کو اللہ نے ایک صورت بخشی ہے اور اس صورت کے تحت اسے ہمارے سامنے لائے جاتا ہے سمرائز کر کے اور اس طرح عالم مثال کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ اس درست سے آپ کو عالم مثال کے سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی اور اب کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی